اسلام علیکم وزیر اعظم عمران خان نے حضب مخالف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خود قوت ڈیموکریٹک مومنٹ کہنے والے فوس سے کہتے ہیں حکومت گرا دو وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد الودران تاملتان شہرہ کی اپکریڈیشن و بحالی منصوبے کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی حکومت کے مقابلے میں ہماری حکومت نے تین گنات زیادہ سڑکے بنائی ہیں ہماری حکومت کے پہلے ہی ہفتے میں کہا جانے لگا کدھر ہے نیا پاکستان حکومت ناکام ہو گئی ہے ہم نے اٹھائی سال بہت صبر سے گزارے میڈیا میں بہت تنقید ہوئی اپوزیشن نے بھی این آروں نہ ملنے پر تنقید کی کہ ملک تباہ ہو گیا ہے میرے اپنے لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑا کل بھی اپوزیشن نے مل کر ڈراما کیا کہ ملک بربادی کی طرف چلا گیا عمران خان کا کہنا تھا کہ میڈے نے بھی عوام کو تاثر دیا کہ یک دم بٹن آن کر کے نئے پاکستان بن جاتا ہے اس میں ہمارے لئے سباہ کے معاشرے میں تبدیلی جدوجہد سے آتی ہے کوئی بھی معاشرہ جدوجہد کے بغیر نہیں بدلتا اس نظام میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور فائدہ اٹھانے والے لوگ سٹیٹس کو بدلنے کی خلاف مزاہمت کرتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ مافیا سے یا کرپ نظام سے آزادی جدوجہد کا نام ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم آزاد ہو جائے ملک میں اس وقت 1947 کے بعد نظام بدلنے اور مافیا سے آزادی کی بہت بڑی جدوجہد چل رہی ہے ہر جگہ مافیا بیٹھ ہے جس کی کوشش ہے کسی طرح حکومت ناکام ہو جائے تاکہ وہ پہلے کی طرح کرپ نظام سے فائدہ اٹھاتا رہے آج ہماری یہ قانون کی حکمرانی کی جدوجہد نسلوں کے لئے بہت اہم ہے دیں گے فوج کو بلا رہے ہیں خود کو ڈیموکریٹک مومنٹ کہتے ہیں اور فوج سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرا دو چینی قبض اور سیاسی مافیاز اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں ان کے باہر اربو ڈالر پڑے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ حکومت ان سے یہ پیسہ واپس نکلوا لے گی ان کی چوریاں سامنے آ رہی ہیں اسی لئے چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی کسی نہ کسی طرح حکومت گرا دی جائے ملک کی ترقی کا سفر وہاں سے شروع ہوگا جب ہم کسی وقت ایشہ کی چوتھی بڑی مرشد تھے جبکہ وفاقی وزیر اطلاع تھوات چودری کا کہنا ہے کہ پاکستان تریک انصاف کے فیصلوں کی بدولت ملک مشکل وقت سے نکل آیا ہے بیڈر ہماری پالیسی اور فیصلوں کی عقاسی کرے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگن ان کی غیر منصفانہ معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان جس گرداب میں فسا ہوا تھا اب حکمران جماعت تریک انصاف فیصلوں کی بدولت مشکل وقت سے نکل آیا ہے لاہور میں صافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجڑ ہماری پالیسی اور فیصلوں کی عقاسی کرے گا فباد چودری کا کہنا تھا کہ بجڑ ہماری مشکلات میں کمی کاباس بنے گا کیونکہ ترقیاتی بجڑ میں اضافہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایسے حالات میں معاشی ترقی کی بات کریں ہیں جب پوری دنیا کرونا کے بعض مشکلات کا شکار ہے ہم اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کار میں بہتری جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسطلاحات پر پہلے بھی اور اب بھی بات کرنے پر امادہ ہیں لیکن مسلم لیگنون کے صدر شہباز شریف اور نائب صدر مریم نواز کے ماں بین جگڑا ختم ہو تو مسلم لیگنون بتائے کہ ان کی پالیسی کیا ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بوٹو زرداری اور فریال تالپور کے ماں بین معاملات دروست ہوں گے تو وہ اپنی پالیسی وضع کریں گے حواج چود نے کہا کہ اسی طرح جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی جانب سے پالیسی وضع ہوگی کہ وہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت اپوزیشن تن کو کی طرح بکھری ہوئی ہے موسیقی